لہوریوں نے ہاف کے بھوٹ توڑ دی ہے میاں شہداد فلوک صاحب نے این ایک سوڑنی سے اپنے آفیس کا پورا افتتاہ کر دیا ہے میرے خان کے ٹیک رو جاگو یہ درنے کا وقت نہیں ہے نکلو پکڑے مجھے میں مریم نواز کے سامنے کھڑا ہوں اور مریم نواز پورے زور اور پوری مشینری میرے پیچھے ہے انہوں نے جو ملک پہ مسلط کی ہوئی ہے بادشاہ زادی وہ ان کے لیے ہوگی میں اسے بادشاہ زادی نہیں مانتا میں کہتا ہوں کہ مدان میں آئے الیکشن لڑے ڈر رہی ہے گبرا رہی ہے ان کو تو ادھر حلقے میں آنے کی جہادت عوام نہیں دے رہی نہ وہ حلقے میں آ رہے ہیں سلم جو بیتے کاغذات منظور کرنا کیا یہ بھی کوئی سازش ہے ان کی سازش کوئی بھی نہیں کامیاب نہیں ہو رہی اسی لیے تو انہوں نے کامیاب کروائے ان کے ڈاکومنٹس کہ یہ دونوں پارٹی میں ان کے مسلم سائل بنے اگر آپ کو پارٹی کہتی ہے کہ آپ پیچھے ہر جائے ہم کسی اور بندوں کو ٹھکر دنا چاہتے ہیں تو کیا آپ پارٹی بھی بات مانیں گے مجھے نہیں چاہیے یہ الیکشن یہ ایم این ایشیپ اور کچھ مجھے نہیں چاہیے مجھے ابھی آرڈر کرے پارٹی کہ یہاں پہ سنم جو ایر الیکشن لڑے گی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کمپین کروں گا سب سے پہلے سیاسی جنازہ این ایک سو انیس میں ان سے نکلے گا اور مریم نواز کا نکلے گا مریم نواز کے سامنے کھڑا ہوں اور مریم نواز پورے زور اور پوری مشینری میرے پیچھے ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ابھی تھوڑی دیر میں مجھے ریسٹ کریں میں ریسٹ ہونے کے لیے تیار شجاہ صاحب سنیں آپ کو جان کی دنگیاں بھی مل رہی ہیں بقیتہ آپ کو ماننے کے لیے لڑکیں پیٹھے جاتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے آپ سے اتنا ڈڑ کیوں رہی ہے جناب بس ایک انہوں نے جو ملک پہ مسلط کی ہوئی ہے بادشاہ زادی وہ ان کے لیے ہوگی میں اسے بادشاہ زادی نہیں مانتا میں کہتا ہوں کہ مدان میں آئے الیکشن لڑے در رہی ہے گبرا رہی ہے آپ کے ہاندانے سب سے نقصان اٹھا ہے کارو باڑی ہو بھائی آپ کا جیل کے اندر ہے بتیجہ آپ کا ذریعہ چھوڑ کر چلا گیا ہے کیا وجہ ہے جناب کے کیا یہ لوگ آپ کے اتنا خوف زدہ ہیں کہ آپ مریم نواز کو شکست دیں گے میں خوف زدہ نہیں ہوں وہ خوف زدہ ہیں ان کو تو ادھے ہلکے میں آنے کی اجازت عوام نہیں دے رہی اس لیے کہ وہ دوزار پیار رضانہ کھنا کے اپنے بچوں کو کھلائے یا جیل میں جائے وہ اگر جیل میں جاتا ہے تو پیچھے اس کا چولہ کیسے چلے گا خموشی سے ووٹ مل رہا ہے آپ باہر نکلتے ہیں تو پاکستان طریقے جو کارل کنال ہے جو ان کے ووٹر سے ہیں ان کے کیا جذبات ہے کیسی محبت ملتی آپ کو محبت الحمدلیلہ ایسی ملتی ہے کہ کوئی دکان کمبین کے دوران یا کسی کا گھر چھوڑ جاتا ہے ہم نہیں شکل دکھاتے تو وہاں سے ہمیں واپس آنا پڑتا ہے کہ ہمیں کینی دیر کی شکل دکھا دیں اپنا نشان بتا دیں عمران کا سپائی کون ہے اور امار کا چچا کون ہے سر سلم جویس ہے باچ این ایک سو انیس میں انہوں نے پہلے لڑنا تھا آج ان کے جو پیپر ہے اہل ہو گئے ان کو منذور کارلیا گیا ہے لیکن ان کے باپ کا یہ بیان آیا کہ میں میاں شہزاد فروق صاحب کے ساتھ ہوں ان کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج اس موضوع میں جب آپ ہر طرف آپ پر چرچہ ہو رہا ہے لوگ آپ کے لئے باہر نکڑ رہے ہیں تو سلم جویسے کاغذات منذور کنانا کیا یہ بھی کوئی سازش ہے یہی سازش ہے تو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کی سازش کوئی بھی نہیں کامیاب نہیں ہو رہی اسی لئے تو انہوں نے کامیاب کروایا ان کے ڈاکو میں سے سنم جویسے کہ یہ دونوں پارٹی میں ان کے مسلم سائل بنیں ایک جگہ دو کہنی رکھا جائیں اور ان کا ووٹر خراب ہو کسی بھی طرح زور لگا رہے ہیں کہ مریم نواز جیت جائے آپ نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میرا خاندان عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کے سولوں کے مطابق چلے گا اگر آپ کو پارٹی کہتی ہے کہ آپ پیچھے ہرجیں ہم کسی اور بندوں کو کٹی کرتینا چاہتے ہیں تو کیا آپ پارٹی کی بات مانیں گے یا بزیت آپ خود بھی الیکشن کریں گے نہیں نہیں مجھے ابھی پارٹی آرڈر کریں میں ابھی پٹرہ کرتا ہوں مجھے نہیں چاہیے یہ الیکشن یہ ایمینے شیپ اور کچھ مجھے نہیں چاہیے مجھے مجھے ابھی آرڈر کریں پارٹی کہ یہاں پہ سنم جویسے الیکشن لڑے گی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کمپین کروں گا جی نازی نازیر وہ لوگ جو کہہ رہتے کہ میرا شہزاد فروغ صاحب جو ہے سیڈ کے بھوکے ہیں سیاست کے بھوکے ہیں تو ان کے موں پہ ایک تماشا ہے وہ آج ہی کہہ رہے میں ویڈ راک نگلے تیار ہوں میں اپنی پارٹی کے ساتھ کرا ہوں اور ہمیشہ کھرے رہوں گا میا شہزاد صاحب اتنا جذبہ کیسے آپ کے حاندان میں ہے کہ قربانیہ بھی دیں اور آخر میں آگے یہ بھی کہتے میں سیاست اللہ ہو جوں گا الحمدللہ یہ اللہ کی دین ہے جذبہ اور جنون تو اللہ دیتا ہے میرے لیڈر کے پاس اتنا جذبہ ہے میرے خان کے پاس تو ان کے ٹائگروں کے پاس تو خود با خود بھار جائے گا یہ اللہ کی دین ہے مریم نواز کے نام کیا پیغام ہے آخر میں مریم نواز کو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے انشاءاللہ پورے پاکستان کو پیغام دیتا ہوں کہ سب سے پہلے سیاسی جنادہ انہیں 119 میں سے نکلے گا اور مریم نواز کا نکلے گا سیاسی جنادہ شہزاد صاحبی گفت گفتونیس کے ساتھ